سبسکرائب کریے ہمارے یوٹیوب چینل کو بیل آئیکن کو دوائیے اور نوٹیفکیشن بھی اون کریے جس سے کہ آپ کو ویڈیو کی نوٹیفکیشن مل سکے سب سے پھیلے ہلو دوستو آپ سبیہ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے چینل بیسی ٹو ٹوپ اسٹری کلاسس میں تو دوستو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیں یہاں پہ آپ کو ابھی جو آپ کی سیری چلا رہے ہیں وہ ہندی سائد کے لیکھگوں کی چلا رہے ہیں جس میں ان کے دوارہ لکھی کے رچناوں کو ہم یہاں ڈسس کر رہے ہیں اور ان کی رچناوں کو کیسے ڈسس کر رہے ہیں ایک ایک لکھک کی رچناوں کو ہم ایک سوٹ ٹرکس میں بنا کر آپ کو رو کر دے رہے ہیں انہیں تو آپ اس ٹرکس سے آپ اچھی طرح سے ان کے لکھکوں کی رچناوں کو یاد کر سکتے ہیں اور آپ ان کو جب یاد کر لیں گے تو آپ ان کو پھر کبھی نہیں بھولیں گے کیونکہ یہ جو ہمارے پڑھانے کا میتھرڈ ہے وہ آپ کو بہت ہی عجیب میتھرڈ آپ کو لگے گا ہے کہ سب لیکھک لے لیے ان کی رچناوں کو پھر ہم باری باری سے بتا رہے ہیں ایسا کچھ نہیں بتا رہے ہیں ہم ایک ایک لیکھک کو لے لیتے ہیں اس کی ایک سوٹ ٹرک بناتے ہیں ان کی رچناوں کو پھر آپ کو رسل کراتے ہیں اس سے پہلے ہماری کافی ویڈیوز آ چکی ہیں تو آپ انہیں ان کو نہیں دیکھا تو آپ انہیں دیکھ لیجئے چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو رسل کرتے ہیں اور ہمارے آج کونسے لیخک ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم اگر لیخک کی بات کریں تو آج جو ہمارے لیخک ہیں وہ ہیں ہمارے پدماکر کونسے لیخک ہیں پدماکر دوارہ لکھی گئی رچنہ ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے کونسے رچنہ لکھی ہیں دیکھئے انہوں نے لکھا جگت بنود پدما بھرڑ گنگا لہری ہمت بہادر برودا والی اور پرمود پچاسا ان کے دوارہ یہ جو لکھی گئی ہیں وہ رچنہ ہیں یہ کتنی رچنہ ہیں ان کی جو ایمپورڈنٹ رچنہ ہیں وہ پانچ ایمپورڈنٹ رچنہ ہیں تو انہی کے بارے میں ہم یہاں آج سوٹ ٹرک سے بات کریں گے اور جو ہم یہ جو ٹرک بناتے ہیں وہ دوستو آپ کو ایسا imagine کرنا ہے کہ یہ جو گھٹنا ہے وہ میرے سمجھ گھٹ رہی ہے اور اس گھٹنا میں میں بھی involved ہوں تو چلیے چلتے ہیں اور جب آپ ایسا سوچیں گے تو آپ اس کو اپنے آپ سے correlate کر پائیں گے تو چلیے چلتے ہیں ہم بھی ٹرک کو آج دسکس کرتے ہیں دیکھئے کون سی ٹرک ہے اور اس ٹرک میں کیا دیا ہوا ہے آپ کو تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ دیکھو لکھا ہے پدماکر نے جگت کی بھلائی جگت ہمارے سنسار کی پوری سنسار کی بھلائی کے لیے کیا کیا پدماکر نے پدماکر ایک بیقتی کو مان لیجی آپ کیونکہ اس کا جو لیکھک ہے وہ بھی کیا ہے پدماکر ہے تو اس لیکھک کا نام ہی میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے پدماکر نے جگت کی بھلائی کے لیے پرمود کے ساتھ پرمود کے ساتھ پرمود ملکہ کوئی بیقتی مان لیجی ایک پرمود ہے پرمودہ نام کا اس کے ساتھ پچاسو بار گنگا کی لہروں سے پچاسو بار انہوں نے کیا کیا ہے گنگا کی جو لہریں ہیں اسے ہمت اور کس سے دیکھئے اور یہاں پہ نیچے لکھا گیا ہے سنسٹنس ہمت اور بہادری سے کہوں سے بہادری سے پدما برڑ کیا ہمت دکھائی اور اسے بہادری سے اس کا کیا گیا پدما برڑ کیا تو دیکھئے اس میں سبھی رچنا آگئی ہیں آپ کی دیکھئے تو اب دیکھئے پدما کرنے جگت کی بھلائی پدما کرنے کس کی بھلائی چاہی تھی تو جگت کی چاہی تھی اور کس کے ساتھ انہوں نے پچاسو بار گنگا کی لہروں سے ہمت کی بہادری کی اور پدما برڑ کیا تو انہوں نے پرابود کی ساتھ تو اب دیکھئے اس میں سبھی رچنا آگئی ہیں تو یہ تو آپ کے لیکھاک ہو گئے تو انہیں کی دوبارت چھوڑتے ہیں پھر جگت کی بھلائی تو یہاں سے دیکھئے آپ جگت بنود جگت بنود ہے تو جگت بنود یہاں سے ہو گیا آپ کا جگت بنود کی باریں بات کر لیجی پھر اس کے بعد یہ دیکھئے جگت بنود کی بار پرابود کی ساتھ تو پرابود آپ پرابود سے آپ کو معلوم پڑ جائے گا پربود کے ساتھ کتنے بار پچاسو بار تو پچاسو بار پربود پچاسا یہ پربود پچاسا ہو گئی گنگا کی لہروں تو گنگا کی لہروں تو یہاں پہ لکھا گنگا لہری تو یہ ان سے ہو جائے گی گنگا لہری والی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم ایک وقت صحیح سے کھنچ دیتا ہوں دیکھئے یہاں پہ ہو جائے گی گنگا لہری گنگا لہری ہو جائے گی گنگا کی لہروں سے ہمت اور کس کے ساتھ بہادری کے ساتھ تو حمد بہادری حمد بہادری تو اس سے ہو جائے گا حمد بہادری بردوالی اس سے یہ ہو جائے گی پھر پدوہ برد کیا تو پدوہ بردوالی یہ رچنا رہی تو اس طرح سے ان کی سبی رچنا اس سنٹنس میں آ جا رہی ہے تو آپ اس سنٹنس کو یاد کر لیجئے ایک بار اسے اپنے دماغ میں دو تین بار اسے دورا لیجئے پھر آپ کا یہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے گا آپ اسے کبھی نہیں بھولیں گے تو آپ بتائیے ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہے اگر ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو کریے لائک اور آپ کو ویڈیو کرنا اپنے دوستوں میں سیر تاکہ انہیں بھی اس ٹرک کے بارے میں معلوم پڑھ پائے اور ایسی ہی ٹرک ہمارے چینل پر آتی رہتی ہیں آپ کو سبھی سبجیکٹ کسی ٹرک سے بھی آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو آپ چینل کو ابھی سسکرائب کر لیجئے اور آپ اس چینل کو سسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ سیر کریے اور زیادہ سے زیادہ اس چینل سے ویڈیو کو دیکھئے اور زیادہ سے زیادہ اپنا نمبر بڑھائیے ایکجام میں اچھے اچھے نمبر لے کر آئیے تو تھینکیو پر واشنی اس ویڈیو ہیو ایسی ٹرک گوڈ ریسیو آل